اچھا ایک سوال ہے کہ وقت اگر شورٹ ہو تو فجر کی نماز کیسے پڑھیں اور سوال امپورٹنٹ ہے پہلی مرتبہ ہی شاید آیا ہے اور یوٹیوب پہ بھی میرا خیال سے اس کے تعلق سے میرا غمانے کے کوئی ویڈیو نہیں ہوگی کہ اگر نماز کا وقت فجر کا خاص طور سے بہت تنگ ہو اور اس قدر کا تنگ ہو کہ بندہ جو ہے نا اس کے اندر مکمل سورہ فاتحہ کے بعد سورت جو ہے نا قیام میں نہیں پڑھ سکتا یعنی اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا کوئی سورت پڑھے گا تو جو ہے نا وقت نماز کا چلا جائے گا رکو سزدے کرنے میں اور وقت اتنا زیادہ شوٹے تو اسے میں کیا کرنا چاہیے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ صبح فجر میں اٹھے ہو لیٹ ہے اور نماز کا وقت اتنا تنگ بچا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا مکمل قرات آپ نہیں کر سکتے تو ایسے میں کرنا یہ چاہیے کہ جو فرض مکمل کر لینا چاہیے قیام کا قرات کا جو ہے نا فرض مکمل کر لینا چاہیے کم از کم ایک آیت کو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر ایک آیت پڑھ کر رکو سزدے کرنے چاہیے مثال کے طور پر وقت بہت تنگ ہے کسی شخص نے نیت باندھی مرد ہو یا حورت اس نے نیت کی اللہ ہو اکبر اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی بھی ایک آیت پڑھ دے مثال کے طور پر قل ہو اللہ ہو حد یہ کہہ کے رکو میں چلا جائے پھر رکو میں ایک تذبیر پڑے کھڑا ہو جائے سزدہ کرے ایک ایک تذبیر کے ساتھ مکمل جو نا نماز پڑے تحیات مکمل کر کے فٹا فٹ سلام پھیر دے تو اگر کسی کو قرات کرنے کا مکمل ٹائم نہیں ملتا یعنی قرآن پاک اتنا بھی نہیں پڑھ سکتا کوئی کہ نماز کا وقت فجر میں اتنا تنگ ہو تو اس کو سور فاتحہ اور باقی سورت نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ فجر کا جو سلام ہے وہ وقت کے اندر اندر پھیر کی نماز کو مکمل کرنا ہوتا ہے فجر کی نماز میں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کتنے منٹ کی گنجائش بچی ہے اور اس کے اندر اگر مکمل قرآن نہیں ہو پائے گا تو چاہیے کہ ایک آیت فوراں پڑھنی چاہیے سور فاتحہ کو ترک کر دے اور صرف نیت بان کے کوئی سی بھی سورت کی کوئی بھی ایک آیت پڑھ دے کوئی دوسری بھی پڑھتے کہ جس کے اندر کوئی ایک سورت اور ایک آیت ہو تو اس طریقے سے بس ایک آیت پڑھے اور اس کے بعد رکو سسدے کرے اور نماز کو پورا کرے اور جب مکرو وقت چلا جائے یعنی بیس منٹ کے بعد جب مکرو وقت چلا جائے تو بعد میں اس نماز کو جو ہے وہ دہرالے اور اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتا مطلب کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اگر وہ اتنا بھی پڑھے گا تو بھی وقت ختم ہو جائے گا نماز دو رکعت پوری نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے نماز بیس منٹ کے بعد پڑھے یعنی پھر وہ نماز نہ پڑھے گزا کر دے اور اس کو جو ہے نا پھر بعد میں پڑھے لیکن اتنی تاخیر کرنا کہ جس کے اندر یہ بندہ اتنی نماز کے اندر فرض قراءت بھی مکمل نہ کر پائے اتنی تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ ناجائز اور گناہ والا کام ہے لیکن اگر سورت ایسی بہت ساروں کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ مکمل سور فاتح پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وقت ختم ہو جاتا اس کے بعد وہ سلام پھیرتے ہیں تو ایسی نماز کو پھر سے دھو رائے جائے گا تو فجر کا سلام وقت کے اندر اندر ہی پھیرنا ضروری ہے یعنی نماز مکمل ہو جانی چاہیے وقت کے اندر تو اس کیلئے طریقہ یہی ہے کہ اگر بندے کو مکمل قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو نیت باندھ کے صرف ایک لائن پڑھ دے آیت کی اور پھر رکو کر دے فوراں اور فوراں اس طریقے سے نماز جو ہے نا وہ مکمل کرے پھر رہے پھر رہے پھر رہے پھر رہے بنایا